آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت آزرا پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن مرتا سیفی کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں ردا سیفی ناظرین ہمارے سیاسی منظر نامے پر مختلف خبرنامہ فائن اور افوح نامہ خبر گردش کر رہی ہے چند ایک مفروضیں ہیں اور بات سازشی تھیوریز ہیں ان سب کا ایک ہی نتیجہ ہے کہ لوگ پھر ان پر تفسریں کر رہے ہوتے ہیں خبر آئی ہے کہ تحریک انصاف اور مقتدر قوتوں کے مابین صلح یا مفہمت کی کوششیں کی جارہی ہیں لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کے لہجہ انداز اور تیور مختلف دکھائی دے رہے ہیں پارٹی کا بانی قید میں ہے وہ جیل سے پی ٹی آئی کی قیادت کو کیا کہتے ہیں اور قیادت بہار آ کر میڈیا کو جو باتیں بتاتی ہیں وہ بانی کی بتائی ہوئی باتیں ہیں یہ لیڈرشپ خود سے کچھ باتیں کر رہی ہوتی ہے یہ سوال ہے اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں سوالات اٹھنے بھی چاہیئے کیونکہ ایک طرف علی محمد خان کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو ریلیف ملے گا ہی تو حکومت سے بات ہوگی اور دوسری جانب شریعہ را فریدی کہہ رہے ہیں سیاسی جماعتوں سے نہیں آرمی چیف سے بات ہوگی تیسی طرف کے پی کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں جس سے بھی بات ہوگی کھل کر ہوگی سامنے ہوگی وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھی رہنے والے اسد عمر آج کہتے ہیں کہ جب تحریک انصاف کا چیف سیکیٹری تھا تب بھی کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں کہ بعض سیستداروں سے ہونی چاہیے کیا کہا انہوں نے آئیے آپ کو سنواتے ہیں سو اگر آپ اس سے ہٹنا چاہتے ہیں میرا اپنا ذاتی مانا یہ اور یہ میں اب نہیں بول رہا یہ میں سیکٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اب جو آپ پوچھ رہے تھے نا تحریک انصاف سیکٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ پروگرام اور دس ہیوں دوسرے پروگرام میرے اٹھا کے دیکھ لیں اپریل دو ہزار بائیس سے لے کے اگلے بارہ مہینے کے میں ہر دفعہ بولتا تھا سیاستدانوں کا اپس میں بات کرنی جائے سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف میں ازل سے سیاستدانوں سے بات کرنے کا تاثر نہیں پایا جاتا آخر تحریک انصاف بات کس سے کرنا چاہتی ہے اور ریجنڈا کیا ہوگا خان صاحب کیا چاہتے ہیں اور قیادت کے بیانیے میں تضاد کیوں نظر آتا ہے تحریک انصاف کے متضاد بیانیے کی مثال اس سے بھی لی جا سکتی ہے کہ شیر افضل مروت میڈیا کو کہتے ہیں کہ سائفر میں امریکہ کے ساتھ سعودی عرب بھی ملوث تھا اس بیان کی ذمہ داری کوئی بھی نہیں لیتا نو مائی کو ایک سال ہونے کو ہے اور اسد کیسے اب جا کر کہہ رہے ہیں فلور آف دی ہاؤس کہ نو مائی کے واقعات میں محسن نقوی اور آئی جی پنجاب ملوث تھے کیا کہنا تھا ان کا آئیے سنتے ہیں میں مطالبہ کرتا ہوں پھر سے کہ نو مائی کی اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو بھی ریسپانسیبل ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے ہم تو سمجھتے ہیں نو مائی محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کا ڈراما ہے ہم سمجھتے ہیں نو مائی ایک سازشتی کے تحریک انصاف کو کیسے اقتدار سے اور عوام کی منڈیٹ سے روکا جائے سوال یہ ہے کہ یہ نام ایک سال بعد کیوں سامنے آ رہے ہیں دوسری جانے تحریک انصاف مولانا فضل رحمان کے ساتھ سڑکو پر نکلنے کا پلان بنا رہے ہیں مگر سوال یہ بھی ہے کہ ماضی میں سخت حریف رہنے والے پارٹیاں اتنی جلدی رفیق بن پائیں گی جی ایو آئے کے رہنما حافظ حمد اللہ نے تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کے حوالے سے کیا کہا آئے گے وہ بھی سن لیتے ہیں ہم سیاست تحریک انصاف کی تقاضیم پر نہیں کرتے ہیں گیارہ سال مولانا صاحب اور جمعیت اور مائیستان پی ٹی آئی کی خلاف لڑ چکی ہے پی ٹی آئی کی نظریہ کے حوالے سے ان کی ویجن اور ذہنیت کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسے جس پر ہمیں تحفظات ہے اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ساتھ ملیں گے اتحاد کریں گے چھلیں گے تحریک میں ان تحفظات کا ازالہ اور ان کی وضاعت ان کو کرنا پڑے گا خدشات ابھی بھی موجود ہے علی محمد خان تو مولانا فضل رحمان کو یہ بھی بول چکے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں پر ہی نظر رکھیں جو حکومت کی صفوں کو مضبوط کر رہے ہیں آج اسی سب پر بات ہوگی کہ مزاقلات کے حوالے خان صاحب کو موقف کیا ہے تحریک انصاف اگر مزاقلات چلتے ہیں میس کے سامنے بڑھنے والے لوگ سیاسی ہوں گے یا پھر غیر سیاسی سب پر بات کرتے ہیں اور میرے ساتھ جی آمیر ڈوگر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہوں گے ان کی طرف میں جاؤں گے لیکن ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسی سب پر بات کریں گے ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سینئر مرکزی رہنما ہے تحریک انصاف کے آمیر ڈوگر صاحب ان کو خوش آمدیت کہوں گی پروگرم میں سر ہمارے سیاسی منظر نامے پر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دن سے مختلف خبر نمہ افواہیں اور افواہ نمہ خبریں جو کہ میں نے آغاز سے بھی کہا کے دردش کر رہی ہیں اور سوال یہ ہے جو کہ سب سے اہم اور ابھی اس وقت بنیادی سوال ہے اور آپ سے بہتر میرے خال سے کوئی جان نہیں سکتا ایک سینئر مرکزی اہم رانما ہے آپ نے ان حالات میں جس وقت پارٹی کے حالات ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال نو مائی کے بعد سے جس طرح کے بنے آپ نے بہت مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی کو کس کا ساتھ کھڑے بھی رہے اور اس وقت بھی ایک جو ہے مضبوط آواز ہے پارلیمان کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو اس طرح صورتحال ہے اور یہ جو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے آخر کار پاکستان تحریک انصاف کو جو مسلمی قنون کہہ رہی ہے کہ جی ہم اب مفامت کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہیں دعوتیں دے رہے ہیں کیا یہ کیا آفیشلی دعوتیں شروع ہو گئی ہیں جو رانا صنعولہ صاحب ہر نیجی ٹی وی شو میں ابھی ہم نے سوٹس بھی چلائے ہیں اصد عمر صاحب کے بھی ان کے بھی اصد کیسر صاحب کے بھی تو یہ جو دعوت دی جاری ہے مذاکرات کی مفامت کی کیا یہ بات ہو رہی ہے اچھا میں آمیڈ ہوگر صاحب سے دوبارہ کوشش کریں گے کہ جوائن کریں there is some glitch جو کہ آ رہا ہے جی اور سوال یہی ہے کہ جو اس وقت سیاسی منظر نامے پہ ہمارے سامنے صورتحال ہے خاص طور پہ جو یہ مذاکرات کا سیزن ہے اور جو معاملات ہیں اس میں کیا واقعی مذاکرات جو ہے وہ سیاستدانوں سے ہوں گے یا پھر جو شہریار آفریدی صاحب کہتے ہیں جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا کہ سیاستدانوں سے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو خود تمزور ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آخر کار مذاکرات کیسے ہوں گے کب ہوں گے اور جو رانہ صانعہ اللہ صاحب دعوت دے رہے ہیں مذاکرات کی تیبل کے لیے مفاہمت کی تیبل کے لیے مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے پہلے یہی بات پیپلز پارٹی کہتی تھی اور اب مسلم لیگ نون بھی بظاہر طور سے لگتا ہے کہ راضی ہو گئی ہے ایسی صورتحال میں کس کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اور کیا واقعی مذاکرات ہو سکتے ہیں یا نہیں بہنی پی ٹی آئے کا کیا اس پر موقف ہے یہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ جو شخص بھی جاتا ہے ہم نے جیسے کہ کہا آغاز میں بھی جیل میں ان سے بات کرنے کے بعد اور کیا وہ میڈیا تک اور کیا عوام تک وہی منوان بات بتا رہا ہے جو ان کا موقف ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اسی پر بات کرنے کی جی جوائن کریں آمیر ڈوگر صاحب پاکستان ترکین صاحب سے ان سے ہی جاننے کی کوشش کروں گی آمیر ڈوگر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے اچھا مجھے آمیر ڈوگر صاحب کی آواز نہیں آ رہی کوشش کریں گے کہ دوبارہ ان سے جو ہے وہ رابطہ کریں اور ان سے بات کرنے کی کوشش کریں اور یہاں پہ جی ناظرین جیسے کہ ابھی ہم نے اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے سنا صد عمر صاحب کی بھی بات انہوں نے یہی کہا کہ تحریکی انصاف میں میں ازل سے سیاستدانوں سے بات کرنے کا تاثر جو ہے نہیں پایا جاتا تو اس کے مخالف ہوں اور شروع سے کہتا ہوں کہ سیاستدانوں سے ہی بات ہونی چاہیے ملک میں لیکن ایک جو trust deficit والی بات ہے جو ہم نے کل بھی کہی تھی اور آج بھی ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو trust deficit کا معاملہ ہے یہ کیوں ایک ہیجان کسی کیفیت میں تبدیل ہو گیا ہے اور اس میں کیوں سیاستدان آپس میں ایک دوسرے پہ trust کرنا پسند نہیں کرتے یہ بہت بڑی بات ہے اور کیوں اس trust deficit میں ایک مزید ایسی situation create ہو رہی ہے کیوں انڈیوسیف محول نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ مزاکرات ہوں table پر ہوں سیاستدانوں سے ہوں وہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ trust بھی کریں تو دوبارہ ان کی طرف جاؤں گی آمی ڈوگر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی بلکل آواز آ رہی ہے جی آمی ڈوگر صاحب میں سوال کر چکی تھی لیکن دوبارہ دھور آ دیتی ہو غالباً کچھ لائن میں گلچ تھا سر سوال یہی اور ابھی ہم نے آغاز میں سوٹس بھی چلائے ہیں مختلف آپ ایک سینئر ذائر سی بات ہے پارٹی کے رہنما ہے اور مرکزی رہنما ہے اور میں نے جیسے کہ آغاز میں بھی کہا انٹیکٹ رہے پارٹی کے ساتھ برے حالات میں بھی آپ سے بہتر ان باتوں کا جواب دے نہیں سکتا کوئی میں سمجھتی ہوں اور پھر پارلیمان میں بھی ایک مضبوط آباز ہے پاکستان طریقہ انصاف کی سر یہ جو خبریں ہیں جس میں خاص طور پر رانہ صلی اللہ صاحب اس وقت مسلمی قنون سے بیٹھ کے ہر تقریباً ٹی وی ٹاک شو میں مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں اور مفاہمت کی بات کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف اس کو کیسے دیکھتی ہے دیکھیں ابھی یہ تو کوئی ایسی بات اور حالات میں نہیں سمجھتا کہ جو مذاکرات کی ہو کیونکہ حکومت کے جو روئیے ہیں جو پنجاب کے انگر بالخصوص ہمیں آج دن تک چدید انتقامی نشان بنایا ہوئے سیاسی انتقام کا اور پوری طرح political victimization ہو رہی ہے ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں ہمارے ہزاروں سیکھڑوں کا آج بھی جیلوں میں ہیں ہمارے تین پیار بنیاسی متعلقات ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا جو منزل چوری کیا گیا تو ہے وہ عمل اٹھایا جائے ہمارے جس سیکھڑوں کا رکھوں کو پرانی کو کٹ لائے کس کر رہے ہیں ان کو سویلیاں سے پہلے ہو خلیوں کو جسی سب سے پہلے ہو اٹھایاں اٹھایاں شایڑوں کو کاریوں کو تونے، بنایا ہے تو کاریوں کو پی ٹی آئی کے خلاف پنجاب اور گھنٹا اٹھایا ہوئے ہیں ہمیں نہ اتجاز کرنے جتے ہیں نہ ہمیں بات کرنے جتے ہیں اور زمینی الیکشن میں جو حالات کی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اب دو الیکشن زلہ ملتان میں اور زلہ ملتان میں ہو رہے ہیں ان دونوں الیکشنوں میں بھی اتجازیہ جو ہے وہ ہر گھر میں ووت مانگ رہی ہے حقوق تنگی دواروں کے لیے ایسی فضا میں ایسے حالات میں کام زاکرات ہوں کے وہ دوارے کے ساتھ دوارہ ملتان میں ہوئے سے دوارہ ملتان میں ہر ہر حالات میں سیاسی اقام کا نشانہ تحریک انتار اس کے قہدین اس کے لیے کارگنوں کو بنایا جا رہا ہے ایسے میں کون سو زاکرات ہے ہم تو حالت سنگ میں اپنے معاملات اور جو حق کی صدا وہ ہم بلند کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک ہم ان سے ان دالے ملتانے سے جان نہیں چھوڑا رہتے تک ہم اللہ ہم کرو ان کی اصل منزل جو ہے جو عوامی نمہندے ہیں جو آٹھ پرزی کو نل دیتے تھے وہ برسرے اقتدار پر نہیں آ جاتے ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے ڈوگر صاحب برکل آپ نے کہا کہ ایک طرف تو جو بنیادی معاملات ہیں وہوں میں نظر آتے ہیں کہ دو بند کی سلاسل بھی اس طرح ساری خواتین دیکھ رہی ہیں کاخنان بھی ہیں دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا ایسی صورتحال میں مذاکرات کرنا آپ کو صاحب کے لئے تکلیف دے بات ہے جیسے آپ کر رہے ہیں ساتھی ساتھ کچھ اس طرح کی بات بھی آ رہی ہے نا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف شہریار آپ فریدی صاحب کا شیئیٹمنٹ آپ کے سامنے جس کے اوپر سوالات اٹھ ہیں پھر کل اس کو دنائی کر لیا گیا اس کے اپنے مدرشیم نے کھل کرتا ہے دوسری طور کی زیادتی پارٹی پالیسی آئیتی تھی ہیں اچھا میں اس وقت بھی کہتا تھا جب پارٹی کا جنرل سیکیٹری تھا آج بھی یہ بات کرتا ہوں کہ مذاکرات کے دروازے کھلے ہونے چاہیے تو جو بانی پی ٹائے ہیں اور وہ اس صورتحال میں ایسی معاملات میں کیا کہتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کا ہی ایکسز ہے انتک اور آپ لوگ جا کے ملتے ہیں اور پاسٹ ان انفرمیشن آپ سے ہمیں ہم تک پہنچتے ہیں تو ایسی صورتحال میں جو اس وقت ساری بنیوی ہے وہ کیا کہتے ہیں یہی چاہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں پہلے ہم دعویٰ کرے کاشتکاروں کو پرائس نہیں مل رہی پہلی بار پاکستان کی تاریخ حکومتی سطح پر اعلان کیا گیا کہ حکومت گھندم حکومت گھندم نے اس ریدے کی تو کیا کاشتکار گھندم کو جلا دیں پاکستان کی سب سے بڑی فصلہ جس نے صورتحال میں اپنا پیٹ بھی بھرنا ہے اپنے بجوں کا بھی اپنا گھر بھی اور اپنا حکومت کی یہ ہٹ گھرمی ہو اور کہ صورتحال کاشتکار بھارے با ایک بہینے میں جو اپریل کے بہینے میں تین بار بزلی کی قیمت بڑھا دی گئی ہو اور پہلو بھی قیمتیں بڑھے گئی ہو اور مزید ٹیکسز لگا دی گئے ہو مہنگائی کے آپ کو مجبور ہوں ہر اید ایسے میں ان بہرانوں میں جو ہماری مقتدرہ ہے اور عوام جن کو حق سربی کو عوام نے ووٹ دیا ہے ان کے ساتھ اور طاقت کا سچشمہ عوام ہے ان کے نشے میں منمانی نہ کریں اور اس منمانی کے نتیجے میں چوبیس کروڑ عوام کو اپنے زد و رنہ کی بھیٹنا چڑھائیں اور آج عوام بھی پریشان ہے سیاسی کارکھون بھی پریشان ہے ہر شخص کی زبان بندی ہے خوب کے سائے ہیں اور پھر بھی حکومتی ہلکوں کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں چہرے لٹکے ہوئے ہیں کیونکہ جتنا بہا سیاسی معاشی آئینی بہران ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ حکومت چلا سکے گئے اچھا اب ایک اور چیز بھی بتائیے گا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ مولانا فضل عیمان صاحب نے آپ کے حق میں کھڑے ہو کے بعد کی پہلی سپیچ میں ہی اپنے پارلیمان کے اندر اور انہوں نے جلسوں کے حوالے سے بھی کہا کہ اجازت ہو نہیں چاہیے سیاسی جماعت کو جی یو آئے کے ساتھ اس وقت کیا ورکنگ ریلیشنز میں جا رہے ہیں اور جو جلسے وہ کرنے کی بات آج بھی کراچی میں ان کا ایک جلسہ ہے تو کیا آپ سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان طریقے انصاف سپورٹ کریے ہیں بلکل ہم ان کے سیاسی عمل کو سپورٹ کرتے ہیں آکے چل کر ہو سکتا ہے کسی سٹیج پر ایک الائنس بھی گرینڈ الائنس بن جائے جس میں جی یو آئی اس کا پارٹ بن جائے تاکہ اس وقت میں ایک پولیٹیل سزا بنے اب دیکھیں کتنی بڑی ستیلہ پرنے ہیں ہمارے صاحب ہمیں کراچی جلسے کی جازت میں دی گئی جی یو آئی کے دی گئی اس میں ہم فہیصلہ بات میں جلسے کر رہے ہیں اس کی جازت میں نہیں دی گئی لاہور میں جازت نہیں گئی پورے پنڈاب میں ایک بھی پنڈاب کے انزر پی ٹی آئی کا دفتر کھولنے کی جازت نہیں ہے کوئی پی ٹی آئی کو پولیٹیکل ایکٹیوٹی کرنے کی جازت نہیں یا تو آپ کہہ دیں کہ اس ملک میں مارشلہ ہے انسانی بڑیہتی حقوق جو ہے وہ موتل ہے آئین موتل ہے کانون تو باٹی نہیں ہے جنگل ہے لیکن اگر آپ نے نام نیاد تھوڑی بہت نوری لگری جمہوریت رکھی بھی ہے جمہوریت میں اس پارٹی کو جو آزم کھول پرین پارٹی ہے ہم نے اس کو سانس لینے کا موقع دیں آئین پاکستان تحفظ دیتا ہے ہم شہری کو اس کے بنیادی حقوق کو اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے لیکن یہاں وہی مریعہ نواز شاہبہ جو ہم پر مسلط کی گئی ہیں جن کے والد مواز شریف صاحب خود اپنی اہم نے کسی بھی آزمی صاحب سے اور کیا اس قوم کی یہی سزا ہے کہ ہم نے آسف صاحب سے چور اور ڈاکو مسلط کر کے اس قوم کو سزا دی جائے کہ دنیا اور ہمارے قریبی ممالک ترقی کی منازل پہہ کر رہے ہیں اور ہمارے ملک میں یہ حالاتنا کی تاشکار مہرمارے پھرنے کو اس کی تردب پہ نہیں سیدھا اچھا اس پہ ایک چیز اور بھی بتائیے گا اسد کیسر صاحب نے جو اسی دن پارلیمان میں جب سپیچ کی تو انہوں نے یہ کھڑے ہو کے اس پہ ابھی میں نے وہ بھی سوٹ سنوائے تھا کہا کہ جو نو مہی کا واقعہ ہے اس کے جو ماسٹر مائنن انہوں نے کہا آئی جی پنجاب ہے اور جو کیر ٹیکر سی ایم تھے اس وقت کے چیف منسٹر پنجاب تھے محسن نقوی صاحب کو مورود الزام ٹھہرایا آپ کے حریف جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں اس وقت ابھی جیسے مسلمی قنون سے بات ہو رہی نہیں ہوئی جب 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 اس ملک کے اندر ایک نیوٹل فضا ہوگی اور یہ جو پورا شروع ہے اس کے سائے اس آسائب سے پاکستان نکل جاتے گا اور جب ایک تفتیج ہوگی تو مہر دیکھے گا لکھے گا سر میں اپنا سوال اس پہ مکمل کروں آپ کے اجازت سے اس پہ جی میرا سوال یہ تھا کہ آپ کے حریف جو ہیں جو مسلمی قنون ہے اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس پہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پنجاب میں تو چلے موسی نقوی صاحب تھے آئی جی پنجاب تھے لہور کی بات کر لیتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کیپی میں تو نہیں تھا یہ تو پھر کیپی میں یہ سب کچھ کیوں ہوا وہ یہ پوچھتے ہیں دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں اس کی فیر آپ کو انکواری ہوئی گی تو پھر آپ کو کیپی اور پنجاب میں جو کچھ ہوا اور جو نہیں ہوا کس طرح سے لوگ نکلے اور کس طرح سے لوگوں کو ڈراب کیے گا سب چیزیں سامنے آ جائیں شکریہ شکریہ آمیر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر مرکزی آہم رہنمہ اور کہہ رہے تھے کہ کیپی ہی صرف پنجاب ہی نہیں ایون کیپی میں بھی اگر ٹرانسپیرنٹ اور صاف شفاف جب اس سارے معاملے پر انویسٹیگیوشن ہوگی اور جب بات ہوگی تو پتہ چل جائے گا لیکن ایسے حالات میں کلیئر کٹ منع کر کے جا چکے ہیں کہ بانی بھی اس بات کے ہام ہی نہیں ہیں کہ مذاکرات ہوں جو بار بار دوہائیو اور بار بار بات اس وقت کر رہی ہے مسلم لیگ نون دعوت دے رہی ہے ٹیبل پہ آنے کی مذاکرات کی مفاہمت کی دعوتیں پہلے بھی پلس پاٹھی دیتی رہی ہے کہ جی مذاکرات ہو لیکن مذاکرات کے اس لئے ہام ہی نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت پنجاب میں اور دیگر جگہوں پہ ان کے ساتھ جس قسم کا صلیقہ یا رویہ رکھا ہوا ہے اس وقت موجودہ حکومت نے ایسی ضرورتحال میں کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے خاص طور پر جو خواتیر ان کی جو کارکنان جو ان کے رہنمہ خواتیرین جو اس وقت پچھلے ایک سال سے جیلوں میں قید ہیں اور قیدوں بن کی مصیبتیں جھیل رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پر کمیشن بننا چاہیے اسیمبلی آف دی فلور ہو چاہے میڈیا ہو یا کہیں پبلک گیدرنگ ہو ہر جگہ آپ پی ٹی آئیس کا یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ ایک تو جی ٹرانسپیرنٹ ریزلٹس ان کو چاہیے آٹھ فروری کے الیکشنز کے اور دوسری بات ہو رہی ہے نو مئی کے حوالے سے دونوں چیزوں پر جو ہے ایک جو ڈیڈ لاؤک ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے حکومت کے ساتھ اور وہ ڈیڈ لاؤک ابھی بھی شامل ہے اور جاری ہے اور اس میں جو ہے وہ مشکل لگتا ہے کہ یہ ڈیڈ لاؤک ٹوٹے کیونکہ اگر یہ ڈیڈ لاؤک نہیں ٹوٹا اور یہ ایسے ہی برکرا رہا تو پھر مذاکرت کیسے ہوں گے اور ایسی صورتحال میں جب آج فواز چودری یہ ساب کہہ چکے ہیں پی ٹی آئی سے کہ جی اگر جو ہے بانی پی ٹی آئے نے ڈیل کی کسی بھی قسم کی ڈیل کی بھی باتیں ہو رہی تھیں شہباز شریف کی طرح بن جائیں گے وہ اور شہباز شریف ساب کے مطالق بار بار یہ ایک تاثر ہے اور یہ کہا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے سیاستدانوں کی طرف سے انکلوڈنگ افواز شاہدی ساب آج کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک ڈیل کی تہہت آئے ہیں جب بھی وہ اس وقت اس سارے منظر نامے میں آگے آگے ہیں یا پیش پیش ہیں تو جی یہاں ایک بریک لیں گے ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے مسلمینی قنون کے زبیر عمر صاحب ہم اے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بھی بات کریں گے جی کہ جو ایسا صورتحال ہے حکومتی حلقوں کی اس کا کیا کہنے اور وہاں کیا ہو رہا ہے تو ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا موسیقی موسیقی